تجد ہو اون اللقاء فالنوائب فلوہم من وغم من سین جلی بے علی بے علی بے علی یا مولاتی یا سیدتی عویسینین یا رب الحسین بے حق الحسین اشفے سطر الحسین بزہور الحجت القائم آل محمد علیہ السلام مجلس اجاد قبولیت دخاتین صلوات بلاللہ جتنی جتنی ہا جاتو عدیہ داما نجلی بیٹھے اپنی اپنی دعاوان دیستے دارت بانیان مجلس دے اس عویسین رزق دیخاتین صلوات بلاللہ نشین فرشدہ محبان اہل بیت بارگاہ امام میں جتنے بیمار بیٹھے ہو ایک صلوات بیمار اندیس ستر حسین سالہ انسانی زندگی چون میرا ایمان عقیدہ ہے انسان دے حصے کبردیاں تنہائیں جو وقت دو آئے گا جیڑا مومندہ مسلط گزرے یا مجلس اجاد بین علم خاتج اپنے اپنے مرہومی نشامل فرماؤ شہدائی بلت نشامل فرماؤ بانیان مجلس دے خاندام دے جتنے مرہومی جا چکے تمام بلندی درجات اور تسکین اروحہ دیخاتر حدیع درود بلندہ واضنہ انسان آخری اور اہم دعا ہر مومندل دی صدا ہر مظلوم شیعہ دیل تجا سری تمام تر ایباداتو عزداری دی ماہ حسن دعا ابل واخیر مومنین مومنات سنے شیعہ بھری ملکی واجبن ایک صلوات امام زمان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیل بسم اللہ رخمان اللہ اللہ صلوات ماشا اللہ اللہ علم اللہ 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 علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل جنلہ صلوات احباب اہل بیت حاضرین مجلس محبان محمد وعالی محمد میرے بزرگان صدافت و الزام وعجب الاحترام میرے سمیشی احبان ہر مسلمان دا فرقہ جدا ہو سکتے مذہب و نظریہ جدا ہو سکتے علیہ جدا ہو سکتے مسلمان دا لیکن مکمہ نظر ہر محمد ورسول اللہ پڑھنا لے صرف اور صرف جلت محرمات و اجتناب واجبات دی ادائیگی اپنی فکر دے مطابق عمال حسنہ دی وجاوری صرف اور صرف مسلمان دا مقصد جہنم تو بچ کے جنت پہنچے اور جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں کسے مسلمان ویکھیا نہیں ایمان ہے میں حیران ہے جس جنت میں ویکھیا نہیں مسلمان اس واسطے مر مٹن ملتے یار کیوں ایمان اتنا مضبوطے انڈٹھی منزل واسطے اسی بم بلاست کر رہے ہیں تو بھائی میرے جنت ویکھی نہیں یقین کیوں ہے انہاں کہ جیس واسطے آمینہ دلالہ کے جنت ہے تو پھر احالیانی سو آوائی دا مطلب ہے ساسی جنت نو نہیں منیا اسی تے پاک رسول نو من لیا جو جو نبی منوان دے گے اسی من دے گے ایدہ مطلب ہے جنت دا عقیدہ ملنا تیرا کمال نہیں یہ انہ دا کمال ہے جنہ جنت وکھائی نہیں منوائی ہے تیرے اللہ بڑی زندگی دراز اللہ زندگی دراز اور توحید لے کے مسواق تک مسلمان جو لے رسول کو لے پریا پنچائج بیٹھی یہ وہ جگہ نہیں جتے پریا مکدی ہے ایدہ مطلب ہے پھر توحید لے کے مسواق تک اسی سب کچھ رسول دلے تو پھر اللہ تو لے کے مسواق تک اسی کسے انہوں نہیں مننے ہیں اسی تو نبی پاک انہوں مننے ہیں اور ایک theme of Islam یہ ما عطاكم الرسول فخضوہو ما نحاکم عنہو فنتہو جو محمد نے میں چپ کر کے لینو جس تو روکے اکھاں بند کر کے روکے جو اے ہے دین اسلام اگر جناب لے نظریات میں میں اس کروں تو میرا ذہن اپنا ذاتی عقیدہ ہے کہ ساڑے فرقے بڑن دی وجہ بھی جنت اسے جو نے فرقے تقسیم ہوئے ہیں جنت دی وجہ مثلا کوئی سننی ہے کس یقین سننی ہے کہ میں ہی جنت دی کوئی شیعہ اس امان نال شیعہ کہ میں ہی جنت دی سننی ماتم کیوں نہیں کر دے جنت دی خاطر شیعہ ترابی کیوں نہیں پڑھ دے جی جنت دی خاطر انہ نو زین اچ بلیو ہو گیا میں ترابی نو ہتھل آیا میں جہنم چلا جا سنیوں نے یقین ہو گیا میں ماتم نو ہتھل آیا میں جہنم چلا جا کوئی ترابی پڑھ دے تہاں جنت دی خاطر کوئی ماتم کر دے نہیں بول نہیں جون جولائی دے مہینے رمضان شریفے دی انتہا دی گرمی ہوئی سولہ گھنٹے جے کھار دی گرمی روزہ رکھ لے دس منٹ دا فرق کیوں سولہ گھنٹے جس بندے پرداشت کیا لے انہوں دس منٹ دا کیڑی پرابی نا مہربانی جی انہوں نے بولے یہ جہنم دس منٹ دا فرق کی وہ جنت دی خاطر جہنم دس منٹ پہلے روزہ کھول دین وہ جنت دی خاطر اوہ خیمتے ہاں نشیند ہے اکھی میں اندیاں سموسے بھی گئے اپوڑے بھی گئے خجوراں بھی گئے یا شکنجمی بھی گئے کوئی اپنے آپ تے جبر کر رہے ہیں دس منٹ دا فرق پارے وہ بھی جنت دی خاطر کوئی یارویں انہوں نے مند ہے تاں جنت دی خاطر کوئی بارویں انہوں نے مند ہے تاں جنت دی خاطر کوئی ٹوپی پا کے ٹڑ دے تاں جنت دی خاطر کوئی سلوار چھوٹی پا کے ٹڑ دے بہت میرے بھائی میرے بھائی ایک سلوات اعلی محمد دی ذات دے ادھا مطلب ہے ساڑے نظریہ جدانے عقید جدانے فقہ جدانے حلیہ جدانے دانی اندر بزین جدانے مقصد جنت دی کوئی حد بن کے جا رہے ہیں کوئی حد کھول کے کوئی سننی بانے کے کوئی شیعہ بانے کے جانا جنت ہے کسے طریقے جنت ملے بھائی لائکرہ حفی الدین دینی جبر نہیں اور ثانیہ مجلسان چیز جبر نہیں ہوندہ فکر ہوندہ میری جری میں اپنے آپ نے سمجھے ذاکری کی کسے تک فکر پہنچا لینا انہوں سوچ چند تے مجبور کر دے اے ذاکری ایک بندے دی میں سوچ فکر بدل لانگا میں کامیابیں گے احالیان سحاوہ بالخصوص میرے لے سنت بھائی بار ہاں میں ممبر تو گزارز کر چکا ہوں مجلس حسین دا تلق مسلمان دے مذہب نال نہیں مسلمان دے اقل نال نہیں سوچے بندہ ضرور میری گر سنے جی ہت بندہ کھول دے ماتمالہ تراویہ اپنے گھارے میں کوئی شروقار نہیں میرے سامنے نبی پاک کی امت بیٹھی ہے امت مسلمان خطابت ہاں اے میں بادہ کھا رہے ہیں تو مجلس دے بعد اپنے فرقے دیت ترکھڑی چاہا کے شادی ذاکری دا وضل کر پورا نہ نکلے میں حسین دا ذاکر ہی تیرے فرقے اندھی اتراز ماتے میں میری ذاکری دا وضل پورا نکلے جانا جنتیں جو بسم اللہ اپنے فرقے چرو اپنی لینچ اپنے امام پیچھے اپنا اپنا نظریہ راکے خدا واسطے کلمہ رسول دا پڑھ کے اپنے ضمیر نو حاضر و ناظر کر کے ہاتھ بن کھول ماتم ترابی تیرے اپنا مسئلہ صرف جانا جنتیں شادی ایک کوئی گلدہ جواب دے دے جتھے جانیں اس جنت مالک اور وارث کھونڈ اللہ تعالی اللہ تعالی جانا جانا جا بے شک جا یاد لیکن اس جنت دی ملکیت کس کو شیعہ کھنگے اہلِ بیعت کھولے سنیہ کھنگے صحابہ کھولے پھر جگڑے میں اللہ کدھے کھول لے آگے مصطفیٰ کھولو مسواہ کدھے کھول لے دی دین دہار کم نبی کھولو لندے تی سنی شیعہ مولویہ کھولو جنتی وراست نہ لگو آؤ اسے مصطفیٰ دے دروازے پھول جانے یا رسول اللہ جانا جنت ہے اللہ بھی تو اڑھے کھولے لے آئے اے جنت کدھے کھول لبنی ہے قتل میرا ماف ہے تیرے چوکیت میرے جسم دے ٹکڑے چار دیں انگر میری باں کھلتے جس انہوں بھی جنتی ملکیت با زبان مصطفیٰ میں لگی حدیث لی شکل الحسنو بولو میرے نال فالحسینو سیدہ شباب اہل الجنہ وعبوہما افضل منہما صدیق اکبر فرمارے نے جی میرے آنکھیں لگ رہی نا تیرے میں محمد وعجیتی زبان چلہ بول دے میں صدیق اکبر پہ آنا جنت سلطان حسن حسینی تینا دا بابا علی سلطان نا دا بابی سلطان نا صدقیوں لگ نا صدقیوں لگ دو باتیں میں کر لیں یا رسول اللہ پچھلے بولو ملکے بولو بھئی کوئی میرا سننی دوست ہونے تو دنام زیادہ خطاب ہے آج نہیں بیٹھا کل میڈیا سیڈی اس تک پہنچا گیا انٹرنیٹ آواز میری دنیا دیکھونے تک پہنچا دی جتھے جتھے محمد رسول اللہ پڑھنا لے میری جملے تھے توجہ کرے تھے دو باتیں میں کیتے ہیں پہلی جنت جانے دوسری جنت سردار حسن اور حسین انکار کسی نو نہیں کیوں اگر نبی دی زبان کے شک کریں گا تو پھر توحیط بھی شک پہ جائے جس زبان آکھیں اللہ ہے اس زبان آکھیں جنت سرداری حسن حسین کنفرم ہو گیا جنت جانا ہے مسلمان دی خواہش ہے وارث اور مالک حسن حسین ایتھے تھوڑا جہاں مولوی ہیں دیکھونڈیوں میں کرنا چلنا بچہ شرارت کرے دس منٹ بعد مکجے گی بلڑا شرارت کرے آئے میرے مولو اچھا شاہ اللہ بلڑا شرارتی نہ ہوگا بلڑے دو قسم دے انہیں سیانے ہوں تے چوکھے سیانے ہوں تے شرارتی ہوں تے چوکھے شرارتی بچے دی شرارت دس پندرہ منٹ بھی منٹ بھائی مکجے بلڑے دی شرارت سال دو سال تے جڑا مولا شرارتی ہوں دے او دی شرارت سدیاں تک جائے اوہ میں جناب تک پہنچانا چاہنا بازے پھیرے اوہے چھوٹ بول دینے ہوئے جنت حسن حسین دی اللہ مالک کے کائنات دا مالک ہے جنے تلق اللہ نال ٹھیک ہے ان لوگ کے سیدھکیڑی لو صرف اللہ ہی اللہ اللہ کافی اللہ اللہ کر دیں بندہ جنت جا سکتے کتنی دعا دے کتنی دعا دے جملے دعا دے بازن دعا دائے گئے ٹھیک ہے جی مالک کے کل اللہ سیارہ زمین جسو تیسی عبادہ اکتے ست عرب انسان دی عبادی جی اس جیسے کئی ایسے سیارے ہیں جنت مخلوقات عبادہ صرف زمین اللہ دی نہیں کائنات اللہ دی سیارے سیارے سطارے آسمان زمین ہاں سب کچھ اللہ دے اے سیارہ زمین بھی اللہ دے تے اے سحاوہ ملکیت اللہ دی نہیں حسین جڑے نہیں پہ بول دے تُسی زمین سیارے چوبار ہو بھئی اللہ دی ہے نا مالک کے کل کائنات دا اللہ ہے سیارہ بھی خدا دا زمین بھی زمین دا مالک اللہ ہے تے سحاوہ دا مالک اللہ نہیں لو جی پھر بولو مینا سننی بھائی بولو جی جیدن مالک سوہوے دا بھی اللہ ہے اے تُسی دس دس مر لے تے بھی بھی مر لے نہیں حویلیاں کیوں بڑی ہیں جی ہے کناڑی چھ میری کوٹھی جی میری اپنی کوٹھی اے جی بھی مر لے میرے جی میرا اپنا مقا اے تُسی پھر کیوں حویلیاں ملییاں لیاں کائنات دا مالک اللہ ہے سوہوے دا بھی مالک اللہ ہے لے مکدی یہ میری مجلس ہے جملے تے میں دعا تو لنگا کتنی دعا دے کتنی دعا ہے جدن سوہوے دا بھی مالک اللہ ہے اللہ اللہ کردہ وڑ ہم اللہ کسے گھار دوں اے 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 بولو یار میرے چپیڑا مار مار کے موں دوجہ پاسے لا دے اوہ کون ہے جی اللہ والا اوہ نانا اوہ مسیح تھا اللہ والا ہے تو اٹھے جاؤ ادھے کون ہے تو ہوں ساڑھے گھر بغیر اجازتیں مو چاکیا بڑھا ہے جی مسلمان ہوتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں اللہ والا ہوں اوہ مسیح تھی اللہ ہوتا ہے تو پوچھ پھر انہوں یار کائنات دا مالک اللہ ہے سوہوے دا مالک اللہ ہے میرے اللہ جی نالتا لکار ٹھیک نہیں تو سی من کیوں روک دے ہو دوجہ پاسے مول آ دے جی مالک اللہ یہ انکار نہیں اے جی دس مر لے دی حویلیہ ایدی ملکیت اللہ میند دیتے یا اے تھے آم نہیں تو میری اجازت نال آم نہیں آئے آئے میری زندگی ہوا میری زندگی ہوا اے تھے آم نہیں تو میری اجازت نال آخر تک تائید کرو چا بولو مالک اللہ یہ تائناد دا بھی سوہوے دا بھی اے جی میری چار دیواری ہیں جب تک میرے نال تیری ورطہ ٹھیک نہیں اللہ اللہ کر دا تو میرے گھر بھی نہیں آسکے جی تو سی اللہ لے نہیں کیا میں اللہ لے ہوں تو میں بھی اللہ لے ہوں یا میرے ورطہ اجازت کیوں ہے حویلی اس کا کیا حویلی بنا ہی تیرے دیا ماست اے چار دیواری میں کراس کر نہیں تو میری اجازت نال اٹھم اللہ مک میرے نال تو چار مرلے دے مکان دے اندر بغیر مالک مکان دی اجازت اللہ اللہ کردہ نہیں جا سکتا اور نمازہ دی پندہ بان کے جنت جہانا لیا جنت ملکیت حلید پترہ دیئے تیرہ بہر اللہ اللہ اے جنیاں حویلی ہیں ملکیت کوئی شاک نہیں مالک اللہ ہی ہے لیکن حویلی دست دیئے اجازتوں صرف اللہ کافی نہیں میری بھی اجازت بھی چیئے او لینیاں تیتا تو میرے بھائی جانا جنتی مذہب اپنا فرقہ اپنا تراوی پڑھ یا ماتم کار جے جنت جانے تے جنت ملکیت حلید پترہ دیا انہا مالکہ نال کوئی بطول لے پترن و آگموش و بخایہ کار جی میں بھی آمر آمر جانا ہے جی میں بھی توڑا لگنے ہی ہے میرا بھی ترگیت آج تونہ نال واقفیت بنائیں گا کل دروازہ جنت تین تارف نہیں کرانا پائے گا میں کونہ تو میں کیا جنت ملکیت حسن حسین جنت دی انٹری ویزا کی محبت اہلِ بیت پاکستان دا ویزا ہے انڈیا دا ویزا ہے یورپ دا ویزا ہے ہر ملک دی جی بارڈر کراس کرن دا ایک پرمیشن جس نے ویزا کیا گیا آلِ محمد دی جاگیر جنت دا بارڈر کراس کرن ویزا دے محبت اہلِ بیت ہونا جنت دا ویزا قسم خدا دی محبت اہلِ بیت جنت جاس ہے اور یاد رکھنا آلِ محمد محبت کم از کم انام جنت کنفرمے محمد جنت واجب کنفرمے اچھا پھر سوال پیدا ہوں گا ہے کہ اے واجبات دین کیونے نمازہ روز یار جنتی تک گئی ہویا چھے میں بادشاہ تو کسے بندے پوچھا نہیں بادشاہ میرے واسطے جنتی دعا کرو صدیقہ مادہ صادق پتر کی فرمایا فرمایا اچھا 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 ساڑھا محب ہے اوشہ کہت یہ تھوڑی تھوڑی محبت ہے تو فرمایا جنتی یہ نا تم جنتی پیام زیان بھی کرسالہ چھپتے میانی اسی چھے رہے رہے گا فرمایا پھر تو جنتی محب ہے جنتی فرمایا جنتی دعا نہ کر دعا کر کہ اس جنت تیچرے حرمے نکل نہ جائیں آئے 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 بھائی کتنا لطف آئے گا جواب دے اوشہ کہ مولا جنت جا کیونکہ نکل دیتے فرمایا ہاں اوشہ کہ جیو کیونکہ نکل دیتے فرمایا ساڑھی محبت جنتی تی جنتی جو سلے بندے نکل دے جلے ساڑھے محب ہو کے سوچ دے ہن کی کر سکتے دن پہ کی نہیں آئے 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 جدر ساڑھے افتیارات بارے تیرے اندر شکوک و شبہت پیدا ہوں گے جنتی کیونکہ نکل دائیں گے یہاں مطلب محب دا کم از کم انعام جنت جنت دا ویزا انٹری محبت اہل واجبات دین کیوں نمازہ کیوں روزے کیوں آئے زکا جنتی تک گئی ہوئے کی سمجھ دوں ایتھو ہی میں تکریف شاڑ دیں جی گلت اگلی محب اہل بیت جنتی ایسے واسطہ اکھتر در بطول سے ادنا سیشہ نمان کم صرف تونے خواہش جنت فضول جنت دیں تو پھر واجبات دین کیوں بھئی اتھے رین سین واسطے اتھے کھان پین واسطے اتھے پھر رن پون واسطے جنت دی کرن سیدھا نہ ہی واجبات دی نہیں سارے نہیں پہنچیں میں گزارش چاہتے بندہ جناب یورپ ٹور گئے ہیں تو پیشہ فون اوی یار فیسے ٹورو کی ہوئی کام ہی کوئی نہیں تھے بھکھا مار گیا جنہ ہوئی کوئی جنہ یورپ رہ کے بھکھا ہوئے ہوئی کوئی جنت رہ کے بھکھا ہوئے مہربانی بھائی مہربانی بھائی کوئی جنت پہنے کمال نہیں جنت ایک عالی مقام ہسل کتہ بھی جنتی گدہ بھی جنتی تمہیں جنتی کی فرق مالکہ نے فرمانے کہ جنت دے اُتھے پھر کرنسی رنائے واجبات دین اگر یا نمازہ شماز پڑھنے اُتھے ایز کرنسی کم آئے یورپ جا کے ہوئی کنگلے رہنے تکی فیر کونی سو مجار جنتی کرنسی تا نام ہے واجبات دین نماز پڑھو روزے رکھو واجبات حقوق اللہ حقوق اللہ پہلی دفعہ جناب میں یوکے گیا بھائی ناصر جعفری صاحب نے سنزا کر دینے پکٹ شکر بھائی دیں پہلی بھائی پہلی پڑھ دیں مجلو پڑھ دیں پڑھ دیں پہلی 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 میں سوچ بھائی شیعہ ماجس بھی لینڈ دیں اتھے آپ بھی کھان پین کرنا ہو پہلی یورپ پی سٹیٹ فار پڑ لوگ میں دیں پہلی پہلی پنج پنج زارد نوٹ سے نوی نوی آن میں بابا لیں گیا ویسے نہیں لے جان دیں پتہ نہیں پھکو پاکستان نے پھر ایک معمل شیعہ پہلی یا جا 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 میں جان دیں میرے کو نوٹ شوٹ پڑے میں کہہ پیزا تے دیں لو جی انہ کہہ لو جی میں کہا اے لو جی پنچ زار دا نوٹ بقایا دو انہوں نے کہا اے کئی میں کہا کرنسی اسے کہا کون ہی لگ دی میں کہا کیوں نہیں لگ دی دو نمبر ہیں انہوں نے کہا سن کے بعد بابے کیا دن دی فوٹو بیک ہو انہوں نے کہا ہوئے گی میں کہا یار ایک نمبر اتار ویخ لوائن کر دی انہوں نے کہا ہوئے گی لیکن کوئی نہیں ہی لہا پیزا نہیں لو میں کہا پنچ ہزار پی ہے انہوں نے کہا ہوئے گا لیکن اتھے دی کوئی ویلیا میں کہتے اتھے کے لی چل دی اُسا کہت ساڑھی اپنی کرنسی اُتھے تیری داد لگے شاد ہے جملے دا قد بڑھا ہوگا تیری داد چھوٹی ہوگی توڑ نہیں باہ دی میں کہے ار وجہ کی اُسا کہت ساڑھے نوٹ کتے لگ دیں اُسا کہت جت ہوں آئے ہیں ایتھے نہیں لگ دیں میں کہت ساڑھی کرنسی کی اُسا کہت اے پونڈ اس میں نے بکھایا میں وے کہ انہاں دا سب تو بڑی کرنسی پنجار روپے دا نوٹے دی یوکے دی سب تو بڑی کرنسی پنجار روپے انہاں دا جڑا مارکی ٹی چھے گردش کر رہے نوٹ او دس روپے دی چوانیاں ٹھینیاں پینیاں آئیے بکھے انہاں اپنیاں کنابی سو بڑا کمار رکھے انہاں کہتی ایسا دا کرنسی ہے میں کہتے بھی کاغت دیا بھی کہ وے کھنی تے کوجیاں نہیں انہاں کہاں ایک کوجیاں دس لیاں لینا ایک کوجیاں نہیں ہو لیا انہاں کہاں ہونہاں کہاں اے نہیں ہو اٹھے لگ دی جت ہوں آیاں اتھے ہی ٹور جائے امام اساین دی مجلسی بہہ کے نیاں کرنے ہی مذہب تیرا تے فرقہ تیرا کبر دیا تنہائیاں دے فیصلے شبیر دی مجلسی چون دی برادری نال لے ہو جاناں کبر اچھے جتے اتھر پیوں نال نہیں جا سکتا دی ملا پی ڈی باغ دی ملیہ تے نال کبر اٹھے وہ دیا کھلا کے اپنی آقابت خراب پہ کرنے پڑ کلمہ رضو اللہ تے نیاں کر کے شبیر دی مجلسی چون دی تیری کرنسی یوکی آلے قبول نہیں کر دے جانا علی دے پترہ دی مملکتی چی کرنسی ابو ہو رہے رانی چاہیے اچھے بولو ہے یوکی آلے قبول نہیں پہ کر دے کنفر میں جنہ جانا ہے یہ بھی کنفر میں جنہ دی مالک علی دے پتر تو پھر اگلا کیوں تین دھوکھا بن گئے ہیں جانا علی دے پتران دے ملک ملکی چھے تکرنسی ابو حلیفہ لی چاہیے پھرنا ابو ریلہ لی چاہیے پھرنا یار قدیس سنس آجے قومی قدیس شعور آجے جس ملک جائیے اسے ملک دی کرنسی ہے وہ میں کہا میں کی کرانا انہا کہا آئیے بھی تیرے واستی کپشن ہے قرنسی ایکسچینج آئی کافے سے اتھے چلا جا وہ پھر چین کرا وہ میں اپنے اتنے نوٹ دیتے جائے انہا میں اتنے سارے مچا وہ میں کہا یار میرے انہا کیا انہاں ہنچے اتنے ہی لبد یہ دا مطلب ہے صبح دا بھولے شاہ میں گھار آجے نا تے خیری ہوں دیئے آئیے بھی تین ہوش آجے نا تیجے پیچھلی چینج کرانی ہے تے کرال ہیں رسول اللہ پتر دے آفس ہر جگہ کھل لے لی ہے یہ کرنسی ایک چینج ہی ہے آجا نا بھول لیتے آجا نا اے غور آخری ویلے چینج کرائیے آخری ویلے کرال ہے آجا پھر بھی کرال ہے کیوں بھوکا مرنا ہے یا تے آل تے رسول اللہ پتر لفٹ ہی نہیں بیک رہا ہے قسم خدا دے اتنا وڈہ اللہ جباہ لے رسول اللہ پتر ویڑے یہ اتنا کھل ہے اڈہ کھلا ویڑا میں نبییاں دا نہیں بیکھیا جیتنا حسین دا اتے ارجے آکے پچ گئے نہیں تو کونے آجے بھول گئے ہیں تو مظلومِ کربلا دے بارگاہ چاہ جائے ترائے جملے میں پڑھ بیٹھا بیان میرا تمام ہے ہر مسلمان دی خواہش تگہ دو محنت و مسائی صرف جنت دی خواہتا کنفر میں جنت دی ملکیت تلی دے پترہ کو تیسرا جملہ میں پڑھے اگر تو جنت جانا ہے جنت دی ملکیت حسن حسین کو لے کہ پھر کرنسی او جی لے جیے جیے حسن حسین قبول دا اپنے ضمیر کو لوں پوچھ جے حسن حسین اینج پڑھی یہ تہینج دی لائے جائے ایتھے ہتھرہ کے پڑھ دے رہنے ایک رنسی لائے جائے تتل میرا معافی میرے بارہ نہیں تیرے چار نہیں توں چون دی ایک ثابت کر میرا خون معافی میں بارہ دی ایک نوے خانہ میں سید نسل رسول آئے میرے بارہ جو ایک ویخواہ کہ حسن اور پڑھی اوے حسین اور پڑھی تکی اور دسی اوے لکی اور دسی آدھی اور دسی اوے ماتھی اور دسی اہی تے فرق معصوم اور غیر معصوم تیرے چار نہیں تے غیر معصوم میرے بارہ نہیں تے معصوم اللہ عزازی دیتی نہیں رسول نے پتر مفت لئی نے اس عادل نے تول کے قیمت لئی ہے اس کریم نے گن گن کے قیمت میں صدقے ہوں پڑھ لیا میں نے پڑھ لیا ایک ویخواہ نہیں کھانی اس قدی کوئی مفت لئی نہیں وہ عادل ہے اس قدی کے سے مفت لئی تی نے اس ترازوی عدالت تول کے قیمت منگ لئی ہے رسول نے پتر میدان جن گن کے دی روزی ازلاللہ نے سعودہ کی تین ارواح امبیاء علیاء صالحینو کٹھیاں کر کے فرمائے سنو میرے کل نعمت کا دائجہ دا نام جنتیں جاگیرے میں بیچنا چاہاں کام پلانٹ اچھو اچھی لوکیشن دا ہر بزنس میں دا دن کردہ میں خریدہ نبی ولی غوز کو تب افدال مالک میں لانگا اللہ جی میں نے دے دیو فرمائے رکو قیمت سنو مالک جنتی قیمت فرمائے کوئی نعمتا بیکھو مالک بہت اچھی لوکیشن ہے کمال ہے انتہا ہے ہر شاہد ہے فرمائے قیمت جو اس صدا ہے وہ میرا میری جنت اس صدا ہے قیمت سنکے صحابہ علیہ نبیان دے قدم پچھے ہٹے رسول اللہ پتر اگے بڑے مالک میں خرید آرہا آواز قدرت ہے تیرے نا حسین ہے جی مالک تیرے باب دناء علی ہے جی مالک تو پروردہ یا غوش بطول ہے جی مالک فرمائے تیرے خالق ہے نا تو تیرے خالق نہیں میری توحیدہ قیمتی سودائی قد آور نبی پچھے ہٹ گئے نہیں سوچ لیں مشورہ کر لیں جذباتی تھی نہیں سجاہت بلند کر کے رسول اللہ پتر اگے مالک کو نا چو کسے منی ویڈی مہنگی خرید نہیں نا چو کسے دی ماندہ نا فاطمہ نہیں تیری حائے قبول ہوئے میری ماندہ نا سب مالک میں ہی خرید آرہا میں ہی خرید آنگا کل بھی میں ہی خرید نہیں آج بھی میں ہی خرید حسین منظور ہے سودا قیمت سنی یا مالک منظور ہے میں سنی کیمت کی قیمت ہے اللہ جی توسی اکھ ہے جو تیرا او میرا میری جنہ تیری فرمائے ٹھیک مشورہ کرنی کر لیں مالک میں کر چکا سوچ نہیں سوچ لیں مالک حسین اندہی ہوئے جوڑا سوچاں تھی بھی کھا میں سوچوں حسین پھر ہر پہلو تبعہ سوجے کل کوئی چیز سکھ مجھنا رہ جائے جس لئے سودا اندہی ہے ایک ایک بات ہے کر لیں جی مالک میں تیار ہوں فرمائے پھر جو تیرے ہو میرے جان مال اولاد ہر شہ میری میری جنہ تیری سر جتھے منہ تونہ نہیں کرنی جنہ جتھے تون بیچیں یا بہلول بچھا دیں میں نا نہیں کرنا مالک ٹھیک ہے فرمائے حسین جس لئے میں قیمت لین لگا میں یہ نہیں سننا اے میرا پنگوڑیا لیتا ہے میرا سیر ہے مالک میں دے دیں فرمائے حسین پتر میں ہی دینا میں حس کے دینا من حس کے کوئی نہیں دینا جب تمہیں لینا میں کھو کے لینا ابراہیم کوشش کیتی ہے اوہ پیش آٹکے کھلو گئی جلے پتر دیواری آئیے نا تے اس رکھے جی میں اپنا زامن ہمان دا نہیں تے حسین جھولی اللہ دین بہت ہو کھا ہوں صلاح کر لے پوچھ لے ماما کھولا فرمائے میرا اللہ میں صدیقہ مان دا پتر مالکہ میں تیرے نالفادہ کر رہے ہاں جدر پتر دین دیواری آئینا میدانِ کربلاج اگر کوئی مان سون گئی کہ میں حسین ہی ساری رات ماما پترہ نتیار کر کے پڑی لگی آئیے پڑی لگی آئیے جھولی ہے جو آپ دیں گے مالک میں کربلاجہ بات ہو دیں گا مالک میں دیں گا فرمائے حسین ایک آخری بات سننا ہے مہمان نادان جوان ضعیف تیری گردندہ خون اتنا کچھ لینڈ دے بعد اگر میری توحید نوں برگیاں دی لوڑ پہ گئی مہروانی بھائی مہروانی بھائی جناہائی کی اگر میری توحید نوں چادران دی لوڑ پہ گئی اجے حسین کچھ گل کرنے لگے نہیں پردہ غیبت ہے جو ایک مستور دواز ہے نام نہ کریں ہاں کریں شام جانے میں دوازال جانا میں علی دی بھی جانا حسین میں تیرے نالوادہ کر رہی ہے جیڑا میں دو سو دے کر دے ہاں کر دے حسین قدم پچھے نہیں رکھنے حسین میں تیرے لالا جتنی منگدئی اس تو چوکھی دے نہیں ہوں دہاتی لوگ بیٹھے وہی سحابہ میرے سامنے ہیں جملے دی قدر کرنا میری سین دواز ہے حسین کتنی منگدئی اس تو چوکھی دے رہی ہے بد بد کے دے اما دی جائی اتنی زیادہ کیوں دیا فرمایا قیامت تک نبی اینج نہ کھن اگر میں ہوں دا تے میں بھی دے لیں دا قیمت اتنی دے نہیں ہے قیامت تا ہی کوئی شوفہ نہ کر سکے میں صد کیوں ہوں تے قیمت لا تے جتنی منگدئی دے سو آدھ میرا رکھ رہا ہے اما دی جائی بھینا کنوں بیرا لیندے سوڑے نہیں لگنے میرا بھی تے ہر شاہ تیری یہ میں کوئی غریب آمد تھا چوم کیا دی تے کس آکھ ہے تو غریب ہے انشاءاللہ تو کہے آمد تھا کمیرہ میں میں اس واسطے میں نت پہ کرنی ہے آدھ میرا رکھیں جتھے لوڑ پوی زینب آدھ دے گی تاکہ آدھ ملکیت میری بھی ہوئے اما دی جائی کیوں فرمایا حسین اک کو گلدہ جواب دے تو جنت کس واسطے خریدنا ہے اپنے واسطے فرمایا نہیں اما دی جائی جتھے کھلو جاؤں ہوئی جنت فرمایا اتنی مہنگے سودا کیوں کرنا ہے فرمایا جب پوچھ رہی تے سون تیرے سارتے مازوہ رہا دی چاہ درے میرے سارتے پیو دیو علایت علی پاکے جان نہیں ہے تمہیں میں میں جاننا میں جڑی جنت اتنی مہنگے خرید رہے نا اپنی ذات واسطے نہیں انہا سر و پیر و لنگیاں واسطے جنہا دے پلے میدان ماشر سوائی میری محبت پوجھنے انہا آکے کھلو کی کوئی گل کرنے پتہ رسول اللہ کوئی ساڑے ساڑے ہوکے پانی بند ہوئے ساڑا معاشر بائی کارٹ ہوئے پتہ رسول اللہ تیری محبت اور علم پیچھے ساڑی کے دیئے نا طلاقوں میں میں انتہیوں جاڑ کے گھر بان لئے میں تیرے غازی دعلم نہیں لیا میں معاشر بائی کارٹ میں پترہ نگل لاشا چاہ لیا میں تیری محبت نہیں چھوڑی او تو رسول اللہ جی کوئی شہن ہی میرے دا پھلے ایک کو حسین حسین کر دا پہنچ گیا آج جنہ چاہی دی اما دی جائیں میں اس واسطے پہ خریدنا کالو میں دو جابو آنا بھی خانا میں کسی دے منت نہ کرنے پہوے انہا دے میرے تیسانے میں حسین رکھ دا کسی دا کچھ نہیں جیویں آمار میں خرید کے کو رکھی ہوئے نہ میں ان کو روکے نہ میں ان کو ٹوکے میری مرضی جیسنو بھیجا میری مرضی جیسنو روکا تے پھر آدھا حق چون کیا دیئے تے سچی ماندھا پترے ایک گلدہ ساں جدنو گھروں مجلس تے آمنا کلے آمنا یا بینہ نالو انہا دیا دیا نہیں نالو انہا دیا ماما نہیں نالو بہت مہنگی جنت خریدی اکنامکس دا قانون اصول ہے دنیا تجارت دا بنیادی اصول ہے چیز سستی لے کے مہنگی بیچو تری لگ دا پلات لے ہے تاجر ہو جڑا پینتی چالی دا بیچے اتجارت دا آدم تو لے کے آج تکیل کرو قسم خدا دی صحابہ علیہ اکنامکس دا سول پتر رسول دے غلط کر دی ہر تاجر بزنس مین کوشش کیتی یہ چیز سستی لے کے مہنگی بیچو قائنات انگوشت بے دندان اتنی قیمتی جنت رسول دے پتر لے کے کتنا پرافر لے کے مسان دے گا بندے آئی تک انگلیاں موں میں چھپا کے کھلوتے نے اتنی مہنگی جنت لے کے دیتی کیویں ایک آنسو کے ایو ملتا ہے گھر فردہ اس اس قدر شبیر نے جنت کو سستی ماتے سمجھو ذاکر سینہ زوری کر دے میرے صادق امام دا فرمانے منبقہ علالحسین او ابقا او طباقہ وجب اقلہ الگرنہ رووے یا میرے دادے دکھا مچ روائے یا رونا لے شکل بنائے فرمائے صدیق کا دا صادق پتر وضع کر رہے جنت واجب کسے بندے پوچھا یا بنا رسول اللہ ہوتا رننا ہی کوئی نہیں شکل ہی بنائی فرمائے نہیں رننا میں اس مصبت سویتے ہوئی جانا دیں میں صدقی ہوگا بہت قیمتی ہیریاں دا مالکے بہت بڑا مہینے تو ایک بندہ آیا اچھے میں بادشاہ کلوسہ کہا جی غریب وہاں دعا کرو صبح داؤں دے شام داؤں دے کوئی فرمائے سو دا کار ایک چیز قیمتی تیرے قلم اندے دے جا دنیا پہاڑ میں سونے دا کار دے نہ لائے اسے کہے دو سو فرمائے ساڑی محبت سا باپس کرو اسے کہے نہیں بادشاہ کائنات ٹھکرا دیا فرمائے پھر تو بہت امیر ہے نا تیرے قول اتنی قیمتی چیز ہے جنہی کائنات ہونے جنہی ازادار ہو توسی بہت امیر ہو میں تیری خوش آمد کرا میں لنگ دیگا باوزو کھلوتا میں بارویں دی کچاریچ کھلوتا جنہی تیرے قول قیمتی ہیرے نہیں نا انہی دا خریدار نبی بھی کوئی ہے ازادار دے اکھ دا آنسو ایو موتی یہ ہیر ہے قسم اللہ پاک دی میں کتاب اچھ پڑے ہے سوالک نبیاں دی جو رکلیں مومن کی من دیکھتے خریدنے اگر کائنات اچھ کوئی آنسو ازادار دے دی خریدار بندیئے تو حسین لی دکھے پاس خریدار بن دیئے تو حسین لی دکھے پاس اس واسے میرمانی کی تا کرو ساڑھے زاکر آنگے نا ریچہ کرو انہی دے حفاظت کرنا انہی دے مال نا ساڑھے زاکر آنگے نا ریچہ دے خدا آنگے نا ریچہ دے خدا آنگے نا ریچہ دے ازاداری تھی اے ہی تھی کہ بہتت رہے گی جڑی بے رہا عبادت ایدی تسی حفاظت کرو گے ازادار بنیان زاکری خدا آنگے نا ریچہ دے حفاظت کرو تھوڑا رولو سوڑا رولو جڑا بندہ کھڑا ہوکے روندے اگر اکھے چانسو ہے کھڑا کرو گے اگر اکھے چانسو سنو سنو بٹھا دیو کیوں رہا کاری کر رہا بہت غریبی ذائن عبادت اور میرے نوجوان بھائی خدا آستے انہی دے حفاظت کرو توڑے گول کے سے منظومت یمانت انہی دے حرام تو بچاؤ اس میں بسم اللہ بسم اللہ ایک مومن اس دعائے مالک کو سنو ایہا تنگالا بیٹا تاف مہی جانوہ سے دعائے اللہ مہ سومنگا صدقہ ایسی میٹی اطاع کرے جنہی مالک دی ازادار اوہ میں صدقے ہوں رونہ لے دا بہت بڑا مقام تیری بہت بڑی عزت ہے تیرا بہت بڑا مقام ہے اچھا میں بھائی ترئی چوی سال ہے میری ذاکری میرے کے لوگ پوچھے نا شیع ازادار کون ہے ایک جملچ میری تعریف سنو اس نو میں ازادار مننا جیڑا بہانے بڑا کے لی دیا دہیا نو رو میں واضح کرنا مثال دے تو عورتیں پتر نو سیرے بندیاں دی دی دہا نکل دائے واہ واہ ہم سمجھے ہو جی اوشی ہے دین او داج دین دیاں جیڑا روپا ہوئے اوشی ہے جیڑ ہار دا اکھا روزہ رکے این پی آنس دی انتہا ہوئے چھنڈا پانی دے ہتھاں تیابین دے اوشی ہے بھیڑ بازار دے چکھ مستوران کو ٹردے آنس دے کوشی ہے جانوار میں زبا ہون دے آنس دے آنس دے کوشی ہے توڑے لاہور دا واقع ہے ہائی گوردہ جل جائی کازمی سیدہ امیڈیے تو بھی آئی یہ بات آکے بیٹھیں وہ پھر جنہاں ملزمہ دی تاریخ ہون دیئے انہاں دی لسٹ ہون دیئے وہ بار کھلوک ہے نا اس در دیا وہ پھر صد مار گئے یہاں کے بیٹھے تو صد مار ہے عورتی ملزمہ زینب حاضر ہو تسم خدا دی ڈا نکل گئی کہنا انہوں سے کہاں نہ گلائی نہ کر دی وہ بار نکل گیا انہوں نے کہا کہے بڑھنے اس نے کہا میں نے کوئی ہور زینب وہ پھر یہ دہنے دے کر دی وہ پھر یہ دہنے دی ہسنا ہون دی یا با میں صدفہ میں صدفہ یہ مجھلہ سے کہاں سونا پھر ڈا یہ مجھلہ سے اللہ توڑی نہیں پھنی 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 دی اور وہ سوچے کہاں میں ملزمہ بلائی ہوتا ہو وہ سوچے کہاں نہ بلائی میں نے کوئی ہور زینب میری جنت نہیں میں زینب دی پیشی سو مجلس ہو گئی میری اپنی او سے لے ہو جاندی جیلے میرا اپنی اتھرو آجائی میری مجلس ہو چکتی میں بسم اللہ کی ایک مین میں کرتی مجلس میں اتھے بھی چھوڑا میں اتھے مطمئن نہ تو اٹھے اتھے میں نانواز تھے میں ایک وین کر دیا ایک ازادار دا وین کرا مضموندہ تے وقت ہی نہیں دیا مظلوم کربلانو جڑا روندہ ہے وہ آل محمدوں کتنا پیارا لگا بہانے بنا کے رون آل ازادار دو یا ترے میل کربلان تو پہلے شام دے رامتے اے مومن ازادار محب اہل بینتے نامستہ جعفرے کھیتی بڑی دک کم پہ کر دے بیلچا کم کر دیں کر دیں تھکے ایک سرہ زمین تے ایک سرہ ہاتھ تے ایسائی کٹا وہاں سے سامنے جنگلے چوئے کس دھوڑ نظر آئیے غور ملوے کا دھوڑ پھٹیے ترے محمل دو محاری ایک دکہ دے چھوڑکا ہے شیعوں دے جڑا بہانے بنا کر ہوئے محملہ نویدہ گئے تیاسمان علمو کر کر رنہ روک دے واہو میرا سمیون بصیر اللہ اے مصافر پہ وطنہ تے جا رہے ہیں میری سین پاک فرمایا سجاد بے چا بس کفلہ روک بے چا کفلہ روک جان دیا نے امام آنی امام مبین دے مستاد کنا اما منظر تیہ کے دو میل لگے کربلا ہے ایتھے جنگلے چیڑی منظر ہے فرمای دے واق میری ایتھے تیرے پیودہ تو انہوں نہ لائے اما کونہ زدہ آ رہے فرماو جڑا بندہ رو رہی سجاد وہ اپنے دکھانو نہیں میری لوٹی چاہدہ نور ہوگا بیٹا جڑے انج کلیاں تنہائیاں چرون دنے میں زین ابنوں بہت پیارے لیں سجاد میں جان نہیں ہوں بیٹا تو بہت تھکے ہیں تو بہت زخمی ہے سجاد تیارے جسم نالوں تیرے جگر زیادہ زخمی ہے میری خاطر بیٹا اما میں لکھ لکھ واری توری خاطر کروں فرمای ایک واری جاؤ اس محمد دے قریب میرا کافلہ رو اس رو کسی طریقے منت کر میرے محمد دے قریب لے اما کیوں فرمای میرا دل کر دے میں بہراد یادہ دا شکریہ دا من روڑ کسی نہیں دیتا اے جنگل از باہر میں منا تو صحابہ آلے کافلہ رو گیا علیہ دین العابدین ٹردے ٹردے اس محمد دے قریب متقدمین ساڑے بزرگ ذاتری نقشہ ہی پڑھ دیا جیویں امام پہنچے نے اے محمد بننے تبہ چکا زانوں بلندنے زانوں آتے ہتھے ہتھوں تے متھے وال کھلے نے اکھا مسلیہ نے مومن دے ایک ایک داڑی دے والے چوانسو پہ کردے روم دے نوے کے امام زمانہ علی زین العابدین دردن دا پران لڑے پور دا ملا صحابہ علیہ جس بھرا باغ اکھی نال اڑد اڑدہ لے اے این مکہ تے ہتھر کھلے رومنالہ میرا سلام ہوگی شین سنیاں مومن سر چاہے رون دے اکھی جو تھوڑا دستا ہے زفمیتے نورانی چیرے تے نگاہ پہیے بے واس متھے تے اتھرہ کیاں لے علیکہ سلام اے ایوہ حضی چیچی داڑی اللہ بڑڑا میرا بھی سلام ہوگی سجادہ دنے بھول گئے ہیں بڑڑا نہیں میں بمار ادھے بمارے کے حکمِ خدا بندی مریض اپنی مرضا علاق کرائے جاک سے حکیم قول علاج گراج گرتے اتھرہ کرنے کوئی نہیں جینا میریا مرضاں دا علاق کرنے لکمان دا میں خود سردارا دنیا دے حکیمہ قول میرا کوئی علاج نہیں مومن نرم دلو تُس ہی عظمہ لینا دکھ کسے دا سن کے مومن نو تکلیف ہون دی ایمان دی نشانی اتھروں مومن پونجے سارتو پیران تائیں سجاد نو ترہواری بے کیا دے مسافر ہو سجادہ دنے جیہا کتوں آئے ہو فرمائے بہت لمبے سفر کی تے آدھے بندے خدا تیرے ناندہ نہیں پتا تیرے ذات قبیل خاندان لا نہیں پتا تیرے چیرے قرق قرق قشش عجیب جی کسے سے میرا دل کر دا میں تیرے نال بھلا کر جگرد آخرہ کیا دن تیری میربانی ہے دو سال دے بعد پہلا تو بندے جنا میرے نال بھلا کرنا کمانے جس میں ویکھے اسے میرے مار کے بھلا کرنا چاہنا ہے در ٹور میں تن اتھے لے چلانجتے لا علاج مردان لا علاجوں میں سجادہ دن کتے آدھے ہو جنا سامنے جنگل جنگل میں یہ مولہ بانگے اتھے جڑے سکتے پہنے اے ڈے وڈے کریم نے حکیم نبزہ ویدن کربلا لینی تو ویدن اے میرا تیرے نال واد ہے جی تیری نیت میرے مال کا نو پسند آگی تیریا کھینڈی رات مو کوئنسی تو حسنہ واپسا سے سجاد مکھے تیاتھرا کیا دن تیرے کربلا لینو لکھا سلام تیری میربانی تو میرے نال بھلائی کیتی ہے ہار مریضہ علاج کربلا ہے اللہ دی کائناتی کہ ہکو میں مریضہ جدن میں وجدہ میریا مرضہ اور اللہ دو کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تیری سنو نہیں میرا علاج اٹھے بھی کوئی نہیں اللہ دی کائناتی ہکو میں غریبہ میرا علاج کربلا نہیں آج بھی تُس ہی مومن واقع میرا علاج کربلا نہیں مومن تکلیفوں دی دیکھا دکے مرضے توڑی جڑا کربلا علاج نہیں سجادہ دنا کہنا نہ آپ رو نہ من رو اذا مرض دنا سجادہ دن غیرت کتو لگیا سجادہ دن بازارا جو اذا گلہ مصافر تیرین رازہ لیانے اکھان تیرین رابطہ لیانے ذرا وضاحت کارے غیرت مرض کی یہ ہے سجادہ دن بہتر آئی نہ پوچھ دیو آپ رو نہیں من وروا نہیں میری پہلی مرضیں میری مارکور کا اسی ہزار بدنا شاد ملنے کا میری دونجی ملے ڈی گلدہ میرے دامنو چکی آئیے میں بکھا میری بیندے والے پھلے ہوئے آئیے اے لوگیا دیا یوٹھا واصلہ پتماش میرا داگ لٹھے لے تیرا ماتم قبول ہوئے میری تریجی ملے حرام زیادہ میری بہنوں تمہچے بھی ماندھا رہے دن بھی لہندھا رہے کوئی نہیں میرا علاج ایک کوئی علاج ہے جیدہ نائے موت مرنے میری مرض مکنی زندگی جی میرا رات میں ہی رسک سکتی تون دعا کر رون دیا دی دعا کر بولو دیا میں نموتا ہوئے آدھا جی نہیں اپنی زندگی جی ہو امامہ دین تے توں ہی تے پیار ہونا ہے آدھا جی میرا کوئی ذاتی نقصان ہوئے سجاد رو پک ہو گئے مومن ڈر گئے مطے تے ہترا کیا دینے نہ لکا جنہیں جنگلیں جنہوں میں ہو دیاں بہنہ دواز بہنہ دانا میں مومن بیل جا پرہ ساتھ کیا لے واسطہ اکھا دی تے ہی موت ریا میں فکر کوئی نہیں سو میرا بلشدہ ہی جیدہ ناؤ حسین امریہ سال پہلے سے جنگلے پترہ میرا واندرہ لے مارے یارا محرم آئی مسلمان میرے پیل دیاں بہنہ قیبتہ کے شام لے گئے میں حسین یلدہ رہاں ایک کھیتیاں باڑیاں کرنا میں بہلا مکر قد علی دی دھی رہا ہوئے سال ہو گئے مدت گزر گئے یہ نتکاف میں گزر دینے کوئی نہیں آئے ہونے طرح محمل رہے کھیلے میں سیادہ دیاں یادہ یمتان رنہ سجادہ دینوں میرے محمل اُدھا محاری میں محمل آدھا کوئی را پچھنے پچھ کوئی شاہ مگڑی یا مانگ ٹر جا میں روان دے میں عزد آرہ امامہ دے میں مانگ نالا میں پچھنا میں بھی روانہ لے میں بھی روانہ لے چنگ لگ دن میرا بھی روانہ لال وفار میں دے اپنے پیر حسین رونہ سجادہ دن میں بھی جیرے پیر شبین رونہ پھر کتنے تو زہرہ آدھے باب نورت رونے میں پانی رونے میں اکبر دے باب نورت پیارونہ خیرانوں کے دے تسی میشیہ ہو امامہ دن ہاں میں میشیہ نے حسین ادھے آوات گلہ رل کے روئی او خلت ہے اکبر دا بابا سیدہ دا اتھے نہیں روڑا میں کلہ شیعہ نہیں اجڑے محمل وے کھینونا محمل انجمینیا پردے دار کو پھیا مامہ بیڑھانے اوہی ادھے دارانے حسین ہے شکر کی تا مومن یزیدی دورے اتنے شیعہ کٹھے مل گئے نمامہ دن چل کٹھے روئیے مگئی نیری مجلس آگے گے امام پچھے پچھے مومن محمل کھلو کے پیادے امام مومن آگے آلیہ دا آوالے سجاد نہ کھویں ہر کرے لکھنے مریات کرنا یا لکھنا کھواری کھنا میرے اللہ کوئی مسافر وطنہ کے وزے میں میرا اللہ میں قدر سلسہ زہرانی یا دھیا شہاب میں امن بھا کرال گئیا دوائے کرنے آلیہ دے محمل جوال کھنے لاغ میں دوائے مار کے تری یہ گئے دوائے چھپ کر گئے اپنے اپنے اوہ نہ ہوئے جنی سال پہلے گئی آئی لیکن وہ تتر بنجل ہے کہ گئی آئی یہ تتر محمل لیکن دائیں مار دیئے جویں سکیان بہنا رووا میں حسین دنا چانہ انگ رو دیئے جنے سکی ہوئے یہ تے عرب دے ڈاکوان دے حقو لٹیا کافل ہے اوہ تے نہیں اوہ سکھ دیدہ چھپ کر لائی آلیہ دا آوال سجاد مومن آکھ بہن اور کرے میں دی جنہ دی جنہ سجاد موڑے تے ہترا کیا دن میری ماں پہ یاد گئی میں جنہ دی جنہ بہن کر مدد دو گئی نباوی بہن سوڑ 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 آلیہ دی مکھلو تے مومن موڑ بھاو موڑی تے گھن ہاتھ بان کیا دے تیرے لہجے جھوٹ کوئی نہیں سچی نسی جڑی محمد جبہ کے جنہ دے دی کوئی مدین آلیہ سوڑ نباوی سجاد رات رو کیا دن اکھا بن کار اٹھا رہ پھر آلیہ بہن میں تیرے پیر پکر سجاد سجاد آلیہ بہن رو کیا دے تیرے لہجے جھوٹ بھی کوئی نہیں میرا امام تیری کمر کیوں جھوٹ گئی جگہ تی اتھر کے پیاد نے میری اکبر کمر او تر او گئی میرا تھی گئی جمان تبا اے او دربار دی پیش جھوڑ پیو مات ہمتے ہاتھ بان کیا لے من لیا پیرا پیرا وان دور کمر دی نا جب یا سالا چ داری جتے جتی یا جگر تی اتھر کے پیاد نے جتی ما در دی او باز رو بچ گئی دہاری مگ بدل آئے او بے آفیر بالا اللہ 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 آئے 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 آئے